جیسے باتیں ہیں کہ یہ عمران خان کو کافی کر لیں گے کہ یہ عمران خان کے جلسے کی کافی کر لیں گے مینارے پاکستان کی عمران خان کو اللہ نے عزت دی وہ اوپر گیا آپ اس مینارے پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے آئیں اسلام آباد آپ کا بھی اسلام آباد ہے ہم نے بھی یہاں ایک سو چھبیس دن پڑاؤ کیا تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور جو میری میں آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ سنابی کی سردی ہے اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ آپ نے دنیا کی شہریتیں لیے ہیں اپنا بچہ روئے تو آپ کا کلیجہ پڑتا ہے غریب کے بچے کو درد ہو وائرس ہو تو آپ کا سردرد ہوتا ہے اس ملک کی ایکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس ملک میں جو کوشش کی جاری ہے یہ نکام ہوگی میں بطور وزیر داخلہ ساری اسلامی قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کی آواز ہوں جتنے دینی مدرسے ہیں وہ اسلام کے مینار ہیں اور جو منشیات فروش ہیں جو قبضہ گروپ ہیں جو اس ملک میں بارڈر کروسنگ ہے جو اس ملک کو اندر سے اس ملک کے سردوں سے کوئی خطرہ نہیں پاکستان کی عظیم فوج وہاں اس جوش اور جذوے سے پیٹھی ہوئی ہیں اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے اس ملک میں فارن انویسمنٹ کی جاری ہے تاکہ اس ملک کو اندر سے انتشار پھیلایا جائے اور جو لوگ اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوگے میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک سچائی کی سیاست اس کو ناکام منانے کے لیے ایک سچائی کی سیاست جس میں رقابٹیں ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے آپ بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح اگر آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں یہ اپنے کیسز کا نجات چاہتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چودہ پندرہ سولہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان انشاء اللہ تعالی اس کے لیے خوشخبری ہیں حکومت کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے ناکامی ہیں میں نے دس وجہ لاہور بھی پریس کانفرنس کرنی ہے میں آپ سے سوالوں کی جی دیکھیں کوئی مجھے کاس نہیں دیا گیا مجھے ذمہ داری پتہ ہے پی ڈی ایم کے رنگ پسٹل بہتے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پی ڈی ایم کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ چونچوں کا مردہ ہے انہوں میں وقت آنے پہ مجھے تو یقین ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ اپوزیشن ہوئی تو عمران خان اگلا الیکشن بھی ان کو مار دے گا اگر یہ اپوزیشن ہوئی جو اس کے چالے ہیں تو عمران خان اگلا الیکشن بھی برپور طریقے سے جیتے گا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا دیکھیں نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کی عقومت کی پوری کوشش ہے اس میں کوئی قانونی رکابتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے شبلی صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور میرا سارا تعاون شبلی صاحب کے ساتھ ہے وزارتے ریلوے میں ہم نے عمل ون مکمل کر دی ہے اس کا تندر لگنا ہے پنشن والوں کو ایک سے چار کو پنشن جاری کر دی ہے اگلے مہینے میں چھے سے دس اور پھر دس سے سترہ کو سارا پنشن کا رکار ون ختم کر دیں گے کیسی آر پہ ہمارا کام جاری ہے جتنا کام کر سکے تو وہ کی ہے آپ سواتی صاحب لگیں مجھ سے بہتر کام کریں گے ایک سوال ایک کریں نا دو دو دفع مزائی مشکل وقت میں حسین از اکلا شیخ رشید احمد کی اسلام آباد میں ہونے والی نیوز کانفرنس ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہنا ان کا یہ ہے کہ انہیں اس بات کا قوی یقین ہے کہ امران خان تمام مسائل سے